بسم اللہ الرحمن الرحیم لالدہ ذکر کر دے تذکرہ کر دے تو تو امدی ہو کے کیوں چپے کے لپے لپے پامے مولوی دے مونڈے دے پامے مفتی دے پامے پیر دے فقیر دے انجینئر دے ڈاکٹر دے مونڈا جیدہ اب یہ فرشتہ رب دے سارے فرشتے بھی ہو دے یو سلونہ علن نبی آمنہ دے لالدہ درود و سلام پہتے دے سور اللہ سارا جنگ پھلے پھلے پر مدنی دیا قدماتے تھلے پھلے ہاں کہ ان کو پتہ ہے جے باویدی گنڈی جمعہ گئے تو باوارہ ابھی جترن نہیں دیندہ ستا مدینے لے جاتا کئی بندے زمینے پر یہ دا دماغ پھریا ہے ان عزت نہیں کر دا باقیان تھی غلط ہے جتنے سٹیج دے بیٹھے ہو تو سن جڑیاں جترن لائیاں انہوں نے سارے ہاں دے تھلے جڑی مٹی ہے او میریاں کھاندہ سرمہ شریعت بہت ڈاڑی ہے میرے کوئی لفظ نہیں لہذا میں آتا بھی نہ ہو لفظ میرے اندر چڑے مچل رہے ہیں ان کے دونوں رخصاروں سے ایک لائٹ نکلے گی لائٹ امت نے پوچھا وہ کیسی لائٹ ہوگی فرمایا آسمان کو دیکھو سورج نکلا ہوا ہے دیکھا ہے کہ اگر ایک لاکھ سورج اس طرح کے مل کر چمکے ہیں تو اس لائٹ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو محمد کے قالت کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپے میرے لی نارے تکبیر لب زلال چشم اے کن میں گنے وقت خمیر نہ کہ مر کب محمد ہمیں بھی پتا ہے تیری پیٹ پر مستفاد سواری کرنے ہیں بابا سبحان اللہ اعلیٰ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لب زلال چشم اے کن لب زلال چشم اے کن میں گندے وقت خمیر انا آتو اینا کل کو سرساری کسرت پاتے یہ ہیں فیض جلیل خلین سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ اللہ کو محمد اتنی شدید ہے کہ لب زلال شدید میں بھی وہ شدت نہیں جو رام کو مستفاد سواری ماشاءاللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک و حدین یاگنا حبدو و یاگنا صلاحیم احباد صراط المستقیم صراط اللہ زنان حمد علیہم غیر المغضب علیہم ولد دولین آمین اللہم ربنا انا نسلوکا فضلوکا و رحمتکا و لطفکا و کرمکا و انایتک اللہم یا رب السماوات و رب الاردین و رب الارشیلازی ربنا و رب کلی شیئ فالق الحب والنواء منزل الطورات والانجیل والفرقان انہا نوزوکا من شر کلی شی انت آخذ بن ناسیتی انت ال اول فلیس قبل اکا شی و انت ال آخر فلیس باگا کشی و انت الظاہر فلیس فوق کشی و انت الباطن فلیس دھونکشی اقدم حوائج دنیا والآخرہ وغننا بفضلکا عمن سوا اللہم ربنا انہا نوزو بکا من زوال نعمتک وتخول عافیتک و مجاعت نقمتک وجمی سخطک اللہم ربنا انہا نوزو بکا من جہد البلا و درک الشق و سوء القدار و شماتت ال آدار اللہم ربنا من اخجیته مننا فاخجیه على الاسلام و من تغفیتہ مننا فتغفہو على الائیمان و انہا نسلکان توتینا شفاعة حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارسات المحشر فصل اللہ و تعالی على خیر خلقی سیدنا و مولان محمد و معلی آلی و سخبی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ 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 اللذی لا مانع لحکم ولا ناکدہ لقدائے والسلات والسلام على ختم الانبیاء و سند الاولیاء و احبابه المعاردین لآہدائے اما بعد فاعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صدق اللہ الازین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبیش ادھا ترجمہ سونا ضروری ہے جاتا انہوں سمجھ لگے کہ یہ مارکی رب فرمار ہے ان اللہ جڑا صرف یہ ترجمہ سمجھ جائے اس کو مصطفیٰ کے دروازے سے ساری زندگی کوئی دور نہیں اٹھا سکتا تقریر دے جی پیش آئے ہیں جیڑی تقریر کرنی ہے سنگلہ کرنی ہے کرنی ہے اے ایس آئید ترجمہ جڑا پھلے بھن لیں تبہ کھیڑے مک جان دے اور سمجھ کے ان اللہ بے شک اللہ خود جان دے انہیں لن یا ہونجھ نا لین دے اللہ کون ہے کوئی ادھا مدے مقابل ہے نہیں تھی پھر ساریاں بولنے ہیں پنچ کلو دے سیر نہیں لانا چھٹا کی دی زبان نال بولنے ہیں ساریاں پیار نال بولنے ہیں نہیں پھر اللہ دے کوئی مدے مقابل ہے ادھا کوئی ہمسہ رہے ہیں لا یو ادھو ولا یو تصورو ادھا ند مد کد کوئی نہیں علاقل شہین قدید تولج اللیلہ فی النار و تولج نارہ فی اللیل و تخرج الحیہ من المیت و تخرج المیتہ من الخی رات وچو دن کھچ کے لیا ہم دا ہے دن وچو رات کھچ کے لیا ہم دا ہے مردے وچو زندہ زندے وچو مردہ کر لیندہ ہے فحال اللہ ما شورید اے ادھو شان ہے کوئی ادھا نال دا نہیں اور او ساریاں تو وڈا ہے او ساریاں تو او سارے کےڑے او سارے تو ادھے بنائے ہوئے ہیں وڈا ہوئے ادھے تو وڈا کوئی ہے ہی اللہ دا نامیدہ مسکرہ کے کرو ضروری نہیں کہ ایسا منڈیاں ہوئے ہیں چیزاں پہی فلانے دا اللہ دا ذکر فلانا کرے حسن سیندہ فلانا کرے تغوث پاک دا فلانا کرے مومن وہ ہے جہاں اچھا جنال ٹرد ہے اے حضور دی عظمت سمجھان واسطے گل بہت ضروری ہے تو ادھے لل کرنا اللہ دے نال دا ہے دی کوئی پتلا ہو کے جہ دے نال دا کوئی نہیں جڑا قدرتان دا مالک ہے جہ دا ہم ساری کوئی نہیں او اللہ خود کی کر دا ہے وَمَلَائِ قَتَو دو دے فرشتے سارے دے سارے بامے مولوی دے موندے دے بامے مفتی دے پامے پیر دے فقیر دے انجینئر دے ڈاکٹر دے موندہ جیدہ اب یہ فرشتہ رب دا ہے سارے فرشتے بھی ہو دے یو سلونا علن نبی آمنہ دے لالتے درود و سلام پہتے رسول اللہ رب فر 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 خدا تمہاربو درود کلدہ کہ اگر شاید ہم نے ہاتھ اٹھا دیئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ دے اللہ دے اللہ دے وڈا ہے کوئی تو چاہتے رب رب ہو کے آمنہ دے لالتا ذکر کر دے تذکرہ کر دے تو تو امدی ہو کے کیا ہو جو پہ کہا ہے لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے بند کر یہ رہا ہے انہیں دی آواز سننا چاہنا ہمارے کے ساتھ بے 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 لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے ہے تو صحیح نا حسن معبوب دا بنایا انہیں ہیں جا اے ہو جا حسن انہیں بنایا ہے نا پر تاہی تاہ دے نا تیریاں ظلمان دی قسم ہے سوڑا بنایا ہے تاہی آئی دے نا تیریاں اٹھان دی قسم ہے وشا بتین تجھے سوڑا نا بنایا ہندہ تے وقت تو آ کیوں بھرماندہ او بھرماندہ معبوبہ سورج و جوی او چمک نہیں جیڑی تیری اٹھان دی بھی جمک رکھی ہے رکھ سار تو رکھ سار ہے رکھ سار تو کبلا رکھ سار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کٹھی کر لئی امت ساری کٹھی کر لئی تو حضورتہ تذکرہ کی تا چونکہ رب نے فرمایسے یا موسیٰ فلولا محمد ماخلقتوں کا جے بڑھانا نا مقصود ہندہ امنا دلال تتو کتھے ہندہ تینوں میں نا بڑھانا وان ابداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو قال آو اللہ تعالیٰ علیہ السلام وقال یا عیسیٰ آمین بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ دو نعرہ رسولت نعرہ تکبیر نعرہ میں بلاؤں گا آیا ہی اس کم واسدے ہیں میں ٹائم گزارڑ نہ آیا یہ توہڑے میں چکسن ہوئے بہم ہے کہ میں صرف تقریر کر کے نوٹ پٹور کے پرہ جانا ہے وہ کٹ دے وے دماغ بچوئے بہم اپنائے اس لیے کہ دل تیرا ہو عشق مصطبع کا آئی ایم ایجنٹ آب ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہے میں رسول اللہ کا ایجنٹ ہوں میں رسول اللہ کی بات کرنے آیا ہوں سارا جگ پھلے پھلے پر مدنی دیا قدمانے پھلے پھلے حق محمد حق محمد ایسا کرتے ہیں میں کہتا ہوں حق محمد یا محمد آپ نے کہنا ہے صل اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد چاس آگئی موڑے او تسامی بولو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد اللہ علیہ وسلم یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد او علماء اکھاں کھولو سارے انجھے نئی بریلی تم آواز آتی کہ مالک کہوں کے مالک کہو ہاتھ چکے سبحان اللہ کاش کے بریلی کے امام کی باتیں تمہیں سمجھا جائیں آج دنیا پوری میں گستاخِ رسول سب سے زیادہ محالفت علیہ حضرت کی کیوں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جے باویدھی کنڈی جبہ گئے تو باوارہ ابھی چھترن نہیں دیندہ ستہ مدینے لے جاتا بولو اس کو محبت اس کو محبت میں تو انتاک کے چیز سٹیج نو بھی تکھانگا آج چکڑیں سناتے اس کو محبت اس کو محبت تو سوامی چکڑیں گی آج انہوں پیسے کہوں دے لینجے پیسے بینڈے ہاتھ ہوتے کرنے بینڈے اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت کیوں نام لے رہے ہیں ہم ان کا وہ پتھان ہیں ہم پنجابی ہیں وہ ہندوستان میں ہیں ہم پاکستان میں ہیں چھتیس کا آکڑا ہے پاکستان ان کا نام نہیں سننا چاہتا ہندوستان والوں کا مگر جب محمد رضا کا نام آتا ہے ہمارا دل کیوں مچل اٹھتا ہے گالے نہ پتھان دیئے نہ ہندوستان دیئے نہ پاکستان دیئے گال ساری سر کا آر دیئے نہ پار دیئے کل ساری تاجدار ختم نبو پا لبائی کے رسول اللہ لبائی کے رسول اللہ لبائی کے رسول اللہ لبائی کے رسول اللہ چھوٹے سے محلوی کو سمجھ نہیں آئے گا مقام مصطفیٰ کے آئے جنو زنانی دو جی مری سالنہ دے وے وہ بھی شوٹیوب دے باہر کے عاد ہے پہ قرآن دا پتہ ہی نہیں چلیا لکھنا لکھے لکھتا رہے نہیں سمجھ ہی اور تو اس کے لئے اس کی شان جان سکتا ہے کہ جدہ مونے برابہ ہاتھ رکھے اے علماء ملت اسلام نہ رکھو قرآن تیاتے میں نو دسو اللہ دا ہاتھ جدہ ہاتھ ہی کوئی نہیں انہیں ہاتھ رکھے اور حضور فرماتے ہیں آتا نی آتا نی ربی اے ڈے جے مول بھی کھو بڑی چو شان آمدی ہے بھونکو مت تو حضور کو چپ کر کے صدقہ کھاؤ جو مل رہا ہے ان کے نام پر چنداتوں میں مل رہا ہے تم مدارس بنا رہے ہو تم پرات چرید رہے ہو تم پرات مل رہے ہو تم جورتوں کی سہر کر رہے ہو اور پھر آپ دھمتے ہو انہیں خبر بھی نہ ہو سکی لکھنے والا کچھ لکھتا رہا اور میں نے کہا تم میں تو اتنا علم بھی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کے قدے کو رب نے علم دیا ہے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیوں غریب نوازو لجپالو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد ہمیں لوگ جو عزت دیتے ہیں وہ حضور کا صدقہ ہے جیتے نہیں سارے بولو جی اوہ بندہ بالکل نہ بولے جنہوں حضور کا صدقہ نہیں لبدا تو اوہ نہ چوپر بے جنہ صدقہ کھاندہ ہی یہ آسمان کس کے سبب نہیں سرکار کے بولنا پڑے گا یہ آسمان کس کے سبب نہیں سرکار کے چلو تسانہ بولو پہلے عدید سوڑ دو سبحان اللہ شک شک نکل جائے انجابر بن عبدالعی رضی اللہ تعالی انو قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی انول شہین خلق اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل لشیاء نور نبی کا من نور ہی فجعل ذالکا نور یدور بالقدرت غیث شاہی سو شاہ اللہ تبارک و تعالی ولم یکن فی ذالک الوقت لوہوں ولا کلموں ولا جنتوں ولا ناروں ولا ملکوں ولا سماؤں ولا عرضوں ولا شمسوں ولا قبروں فلم آراد اللہ تبارک و تعالی انجابرلو پہلکا فقاساما ذالکا نور العظیم عرباتا اجزائیں فخلق من الجزئی الاول ومن الجزئی ثانی اللوحا ومن الجزئی ثانی الارشا سم قسم الرابعہ ارباتا اجزائیں وحلق من الجزئی الاول حملت الارش ومن الجزئی ثانی الکرسیہ ومن الجزئی ثانی باقی الملائکہ سم قسم الرابعہ ارباتا اجزائیں وحلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثانی الاردین ومن الجزء الثالث الجنت والنار ثم قسم الرابع ارباط اجزائن وحلق من الجزء الاول نور ابسار المؤمن نعرہ تکبیر وحلق من الجزء الثانی نور قلوبهم وحی معرفت باللہ تبارک و تعالی وحلق من الجزء الثالث نورا ان سے اموہ وطوحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول نعرہ تکبیر نعرہ رسال کئی بندے زمین نے پیدا دماغ پھریا ہے ان عزت نہیں کردہ باقیان تھی غلط ہے جتنے سٹیج دے بیٹھے ہیں جتنے لائیں نقونہ سارے ہاتھ تھلے جڑی مٹی ہے اوہ میری آن کھانا سرمو اللہ اللہ یہ نہیں گل گل میں ایک اردہ جڑے پھونک دے نونا نو میں سنا رہے ہیں تو انہیں سامنے بٹھا کے کہ وہ کیسے بدبخت ہیں تیرا کھائیں اور تیری ملاموں سے اُلجیں صدقہ آمنہ کے لال کا ہے شابہ کون ہے مصطفیٰ مشبہ کون ہے مصطفیٰ حاملے لیوال حمد کون ہے بولو پل سرات پر کس نے آنا ہے تو مجدان پر کس نے آنا ہے کل قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون ہوگا مصطفیٰ 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 رابی روٹھے ہوئے کو منوائے گا کون مصطفیٰ جنت کا بوعہ بجا کر کھلوائے گا کون مصطفیٰ تو سن سارے جدو تس سے ہو جاؤ گے پانی جد کترہ نہیں ملے گا حوضے کوسر سے پیالہ بھر کے پلائے گا کون مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک اللہ تو ہن سمجھ آ گئے ہیں تو پھر اسے کچھا جو کوئی یار منام آئے 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 جتاں تھے سدھی ہی چرخ ہے ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں ولیوں کو بھی مانتے ہیں بزرگوں کو بھی مانتے ہیں سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں پر کان کھول کے سن لو کان کھول کے دلوں کے سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی دو نمبر پیر ہماری کو تقریر نہیں سن سکتا دو نمبر مولوی ہماری تقریر نہیں سن سکتا اللہ دی کسم پاہ میں مجبوراً سٹیج دے بیٹھا ہوئے او دے پیٹ میں کڑل پہ پہن دے ہوئے انہوں موت آئی ہوئی ہوندی یہ نہ او نقص سکتا ہے نہ او بے سکتا ہے تجڑہ آشکی رسول ہے او دا قلجہ تھر تھر جاندہ ہے وہ دے یا لائنو نمی عمر دے میرے آقا دا ذکر پہ آگر دا حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد میں ہمارے کامل پیروں نے ہمیں پٹی عشقے رسول کی پڑھائی ہے کامل پیروں نے کون سی پٹی پڑھائی ہے بولو عشقے اہداتا صاحب نے کون سی پٹی پڑھائی عشقے خواجہ صاحب نے کڑی پٹی پڑھائی تے عدلت تے غوث پاک نے کڑی پٹی پڑھائی توانا میں گلہ سنا سنا ہوا تو تو اڈک لے جائے ہل جاؤں غوث پاک مدینہ لے پاسے مو کر کے میرا پیر غوث پاک مو کر کے مدینہ لے پاسے یادر یا رسول اللہ جیک نے موت تو بعد بل فرض میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے اور عواؤں اس ذریعنوں اڈاوے تو سوڑیاں میں نو قسمت سیرے رب دی ہر ذریع بچوں عواؤں جائے گی یا رسول اللہ فیدہ کھا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ کوئی نہیں حضور دے نالدہ کوئی نہیں ہنے کر کے بولو حضور دے نالدہ کوئی نہیں ہتاکو میں آن دے شکر دیتا ذکر مصطفیٰ دا ہتا کھنٹا میں لادے ہمارا حضور جناب دے شکریہ جناب دے شکریہ جناب دے شکریہ شکر تو سنکر ہو جی حضور کیون بلالے حق حق بابا انٹ کے کہہ دے ہوں گے سارے انہوں شکریہ پر کچھ نصیب ہو کسے چکلے پر جناب اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے مسیح کی وجہتے نام مصطفیٰ دا لے بولو یا رسول اللہ اے رسالت ہم اپنے نبی کے دیوانے جڑا دیوانہ آہت پورا ہیں جتھے آوے ہوتا ہم اپنے نبی کے دیوانے سلطان نبی کے دیوانے رمخار نبی کے لجبال نبی کے دیوانے اے سمجھ جاؤ حضور دن آلدہ کوئی نیجے کوئی نیجے کوئی نیجے مر مٹو اور اے جڑی دنیا تخلیق اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ سرکار دی خاطر ہے سبحان اللہ اچھا بولو سرکار دی خاطر ہے سنو جی وہ جڑی میں قال سنان لگا سام موسیٰ پاک نے ساریہ نو کٹھا کر کے انہوں نے کہا وہ میرے بعد آنے والا وہ ہے جس کے سبب میں پیدا کیا گیا میرے بعد آنے والا وہ ہے جس کے سبب میں تو اگر ان کو ہم نے کیا وہ ہے کون نہ کیا اسمہ محمد فیل عرد و احمد فیل سما و زمین جو ننو محمد کیا جائے گا زمانہ والے انہوں احمد کہنے گے امت نے کہا جی اور ذکر سناؤ سانو اور سننا ذرا دلہ تھی آتھ رکھے تبر باب احمد رضا دی بھی سننا اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اور کیا بتاؤں بس اتنا سنو اتنا حسین رب نے انہیں بنایا ہے اتنا حسین بنایا ہے کہ ایک ہی بات تمہیں بتاتا ہوں قیامت کے دن جب وہ معاشر کے میدان میں آئیں گے ان کے دونوں رخصاروں سے ایک لائٹ نکلے گی لائٹ امت نے پوچھا وہ کیسی لائٹ ہوگی فرمایا آسمان کو دیکھو سورج نکلا ہوا ہے دیکھا ہے کہا اگر ایک لاکھ سورج اس طرح کے مل کر جم گئے تو اس لائٹ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو محمد کے قالت حق محمد یا محمد کوئی مسئل نہیں کوئی مسئل نہیں میری جان قرمان کوئی مسئل نہیں ڈال لان شیروں کوئی مسئل نہیں ڈال لان نہیں کوئی ڈال نہیں چپ گر میر جنہ علی پتر جب تک ڈیش نریان نہ کھوڑ پڑ نہیں سکتے او سید پہ چپ کر جیڑا قدم ترے تراب زمین پہ پاک کر دا جیڑا چمال ایل اجری اس ود قیامت تک سارے گناہ پہ چوست دا ہے تجیڑا تھوکدے میں کو کوڑے بج طرح مٹھے شاید ورگ پہ کر دا ہے تجیڑا انگلی اٹھائی چند دو ٹوٹے پہ ہوندھیں تجیڑا خجوران تک کہا کے ہورا ہاتھ خوش ٹھوٹ کے قدمی پہ آندھن کوئی مسئل نہیں دولن دی چپ میرے علی نار تک نار خدا تو اڑیا تھا نو سلامت رکھے خدا تو اڑیا چیرہ نو سلامت رکھے پتہ نا جدو سرگار دے کوئی تعریف کر دے سرگار انہ دعا دیں پتہ نہیں جڑا سائن دی کوئی جان بیان کرے نا سائن فرمان اللہ اللہ دا چیرہ کرے مرجائے لا یفتد اللہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے لا یفتد اللہ بھی کچھ نہیں فرمائے اس لئے دو مہین کر دیں اللہ تیرے چیرے نو سلامت رکھے ایک سو سال ابر ہوگی ادھر تکنا ادھر میرے تکنا اے تو دان دو نظر نکلے علماء کرام لگا اے اللہ امت نو سناو مست ہو جانے اے چنگل جنا سکن گست آگ دے اٹھو تو یا رسول اللہ بہت یار چلا دردے کا دے توں سکھ اپنے مذہبت قائم ہندو اپنے مذہبت قائم عیسائی اپنے مذہبت قائم یہودی اپنے مذہبت قائم تو توں کیوں جنڈ جنڈ کر دیں توں ہند ہند چار بندے تک کہ ساری جنا وہ اپنا طریقہ اکار اللہ دی قسم میں پی بی چینلل پر میں گیا ہوں خدا دی قسم ہمارے اپنے بندے دو بندی دار بادی یشنی بادی اپنے پکے ہو جاؤ اللہ کیوں نہیں آج تک مل سکے اپنے دی دی جواب میں دی اللہ دنیا آمد ردان اللہ دی قسم چاکے میں پروا ہی کوئی نہیں کیوں نہیں پروا تو نے مجھے خرید کر انمول کر اس تو محبت اس تو محبت اس تو محبت چکو اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت آپ کو بھی اللہ حضرت کا پتہ نہیں تران تسان سوچی پہ جان دے اے جڑا ہون نارے پہ لگ دیں نا یا رسول اللہ دے اس جن دیں من تند دہ نتیجہ ہے اے جڑا تو آدھی مسیطہ جو آدھی مستوی جان ارامت پہ لاکھوں سلام بے شک بے شک کہ بلاوہ کعبہ ایڈے نوٹ لے کہ تسان گلہ پہ سنن دے آم تباوے نوٹ نہیں لہنے اتحان رکھنا جی جی نا باوے نو کوئی پیر شیر بنن دا شوق سیکن کھول کے سن لو اتھے تڑے علماء نے میرے پرائے بھی سن لین اس کمینے دی گل باوے نو نہ مفتی بنن دا شوق نہ انہ دے نال دا مفتی کوئی نہیں انہ دے نال دا پیر بھی کوئی نہیں بر دیوانیاں نہ انہ پیر بنن دا شوق نہ مول بھی بن دا شوق نہ مفتی بن دا شوق کبھر شوق کے ناظی کہتے ہیں سنائے سرکار ہے وظیفہ سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا کاش سرکار سرکار کرنا اے میرا وظیفہ ہے تو ایک تمنا بھی ہے کاش سرکار میرا سرکار سرکار کرنا قبول فرمال ہیں ہون بولو عشق و محبت عشق اے سرکار دائے آر دائے نا آر دائے گل ساری گل ساری اے پنچ پری آگڑا ہے گل ساری سرکار دائے میں نعرہ ماردہ ہون تک دیں ہون گل ساری سرکار دائے گل ساری سرکار دیک اس چون یاران در صدقہ بولو گل ساری سرکار دائے تو ان پنج تن صدقہ بولنا ہے آٹھ دیئے نہ پھار دیئے گل ساری صدقہ بولنا ہے آلہ حضور نبی آلہ حضور بریلوی دے انداز دیکھو ذرا سننا موسیٰ پاک عدن جی لائٹ نکلے کی جی چانر ہوئے لکس ورس جزا آلہ حضور کیا دے کس کے جلوہ کی جلک ہے کس کے جلوہ کی جلک ہے یہ او جانا کیا ہے ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے میدانِ معاشر میں جدو آمنہ دا لال جلوہ گا روئے گا گلہ وچوں گلہ وچوں گلہ وچوں نور نکلے گا بندے اکھاں پاڑ پاڑ کے وکھنگے یہ لائٹ کدروں آئی ہے آلہ حضور بریلوی فرما دینے پریشان نہ ہو تیری نظر ہونا دے چرے سے ٹک بھی نہیں سکے گی بس کتنا سمجھ کے او آگے اتنا جان لے کے او آگے نے ہونے اکھاں تے تیریاں اونا دے چیرے تے جم نہیں سکن لگیاں ہاں ہونے شیر بڑھتے اگھن قدم بڑھاتے مانگ من مانتی مانگ من مانتی مانگ من مانتی مو مانگی مراد لے گا مانگ من مانتی مانگ من مانتی مانگ من مانتی اگر ایمان اندر وہ فرمایا میرے آخا کا نام پھر لے اس آگے آپ کو کیا ہوگیا ہے وجد میں آگے ہو فرمایا لا وجد اللہ رب ہے لا ایمان اللہ رب ہے مانگ من مانتی حق محمد مانگ من مانتی مو مانگی مراد لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے یہ لے جا سمجھو حضور نے کبھی نہ کہا کیا ہے ہنج بھی نہیں حضور نے کہا نہ نہ کی تھی اور تم تو تم اگر جانور بھی مستویٰ کے پاس آیا تو وہ بھی اپنی مند کی مراد پاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات ہے پیاری پیاری رات ہے پیاری پیاری رات ہے حسن کی بیرات ہے چاند تارے کو مل رہی مستویٰ کے حسن کی خیرات ہے اپنے مجرے سے کشان کشان بائر آئے پیشاں پیشاں میں ویٹر پہ آنسرکار گلی ویٹ پہنچے ایک اونٹنی نے حضور دی بارگاہ ویچھ آکے رکھ کے سلام عرض کی تھا اونٹنی کہیں دیئے اسلام علیکہ یا نبی اللہ ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ ہے اسلام علیکہ یا ذین القیامہ اسلام علیکہ یا رسول رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ترز کدھے لائی نہیں میں پرپنڈ دی بجا تم لا رہے ہیں کمال کمال کبلا کمال تاکہ چلو کہ اینجی سہی اینجی سہی کسی طرح تو سام میرے سرکار دے نیڑے ہو جاؤ وہ دیوانیاں قدوں ہوش بچاؤ گے کرمالے وہ قدوں ہوش بچاؤ گے وہ دیوانیاں تو آڈی ماں بھی تو آڈینا لتنی مخلص نہیں ہو تو چلے آج اتنا مصطفیٰ بے شک بے شک یوم یفر علمانو مناخی وامہی وابی وصائبت وی وابی اور ایسے مول میں باپ جہاں پیٹے سے پاکے باپ جہاں پیٹے سے پاکے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آآآ کہہ کے ملاتے یہ ہیں اے سلم سلم کی ڈار اس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں بردے بندے کرتے ہیں کام غزب کے لطف بندوں پہ فرماتے یہ ہیں لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپکا میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں امیان رب اکبر کے نائب اکبر امیان رب اکبر کے نائب اکبر کن کے رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنج او چلے یا رب العالمین انہوں رحمت اللہ العالمین بنایا ہے او چلے یا تیری مات تیرا پیوت تیرا پرات تیری اولاد تیری او درد نہیں رکھ دی او کم لیا او تیری غات اور قربانیاں پہلے کر گئے رو رو کے دعا منگی پڑے ہے جی کملا علی صلقہ رو رو کے دعا منگی اللہم اغفر اللہم اغفر لے امتی او دیوان آمنہ دلال اپنی اولاد لے نہیں رویا دسوچی میرے سید پراؤں کیا رسول اللہ سیدہ زارہ کے لیے روئیں گے اللہ 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 کیا رسول اللہ حسین کے لیے روئیں گے اللہ سیدہ تونسائی آل الجنہ وانلہ سنوال حسین سیدہ شباب آل الجنہ فرمایا ہوئے اوزہ پہ آئے اوزہ پہ آئے اے بندہ نہیں ہے انسان نہیں ہے اے فرشتہ ہی اے قدی زمین تھے اوزہ پہ نہیں آیا تے نے اپنے رب کو اجازت منگی ربہ آج اجازت دینا دل کر دائے میرا فرشتہ نوری دل کر دائے دل کر دائے میں تیرے معبود انہوں سلام کر رہا ہوں اگہوں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا چھپ کر کے تسبیح کر میری اتھے سلام دی لوڑ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا جا جا میرے معبود انہوں سلام کر رہا لیکن انہال میرا پیغام بھی تلے جا عرض کی تی پرشتہ پیغام دے ہو تو اللہ نے پیغام دیتا ہے سلام آپنا پیش کریں انہال میرا بھی سلام آکھیں تے نال آکھیں ایساں فیصلہ کیتا ہے تو اڈی تھی جنت دیاں ارتاں دی سردار آرے تکبیر اچھا بھل سو آرے تکبیر جیڑی عزید جی فیصلہ ہو گیا سیدہ جنت دیاں ارتاں دی کہنے سردارہ مستے حضور رہو دس رو سردارہ مستے حضور رہو جنت سرداریاں مل چکے ہیں تے انہالہ سنہ والو سینہ سیدہ شباب شباب آلے جنہ انہم حضور رہو تے کملیا اے تو سنو اور لوکاں دیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کبھی مولوی اور پیر کو پہلے نہ ماننا پہلے حضور کو ماننا سن لو گمراہ ہو جاؤ گے اس روز جب تم نے مولوی کو پہلے مانا یا پیر کو پہلے مانا اور یہ دونوں چیزیں میں بھی ہوں یعنی مولوی بھی ہوں پیر بھی ہوں اور میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی بات محسوس نہ کرے دوسرا بھائی ہم کو کبھی ذنگی میں پہلے نہ ماننا گمراہ ہو جاؤ 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 پہلے مصطفیٰ کو مانو اگر ہم حضور کی محبت کی بات کریں تو ہمیں سلام کرو وگر نہ چھوڑ دو چونکہ پوری امت کا وارث میں نہیں مصطفیٰ ہے بڑی باہر ہے بڑی باہر ہے کن کھول کے سن لو اے توئی بندے گمراہ ہونے انتقیدے ناو جنہوں سے حضور دستنیاں پہ حضور دیت اے حدیث شریف ہے مرسی نے اے گل کی تھی وہ پاغلا وہ چلیا کنے مقابلے کنوں پہلے ہوں گے بڑی بات بڑی بات فلانے مولوی نے اے گل کی تھی وہ چلیا فلانے مولوی تیرا بے ضرور بیجتے ہیں فلانا مولوی رحمت اللہ علمین ہے حاتم النبیجین ہے شبیح المتنبین ہے امام المرسلین ہے سارے نبیان تے رسولان دیا اکھاں تے تھندک ہے وہ دیوانیاں آمنہ خلال کون ہے فرماتے ہیں فدل تو اللہ علم بی آئے پیسے تو تی تو جوامیل کلمن سب تو بر رو بہو ہند لگنائی موہور سب تو اللہ خلقی کافا و جوہلت لیل آردو مسجد و تہورہ و ہوتے ما بیان نبی آئے حق حق وہ دیوانیاں سمجھ مصطفیان دے نال نہ کوئی نہیں کوئی نہیں تب پہلے منو حضور نو پہلے کے نو مننا ہے حضور نو لاؤو میری جانتاں سرکار مڑ مڑ کے پہلے میں گل سنا ہوا پھر دسنا ہوا وہ اونٹھنی علی گال حضور نے اور لا مقام پہنچ گیا لا مقام لا مقام جتھے مقام کوئی نہیں اتھے حضور پہنچے حق واہ 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 توان میرا علیہ گل سمجھ نہیں آئی جتھے کوئی مقام نہیں اتھے حضور پہنچ گئے سبحان اللہ واہ واہ اون دسوں کے لا مقام اون جڑاں بنے مرزا بھی تو دے ہباری بھی دسوں مقام مقام کر دیوں نے یہاں سے آگے نہ بیان کرنا دس نہ او تو اتھے اپڑ گے نہیں جتھے نہ مشرق ہے نہ مگرے بے نہ شمال واہ 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 سبحان اللہ اپنی اوقات میں چھپ کر کے صدقہ کھاؤ ہے تمہیں جلو تبلیق جس کے نام بھی بھی مل رہا ہے چھپ کر کے کھاؤ لوگوں کو نماز سے کھاؤ روزہ سے کھاؤ حج سے کھاؤ ذکات سے کھاؤ اور چھپ رہو دیوانوں اگر نمے نمے ہو کے رو ہو گے تو قبر بے شاید پہچان نصیب ہوں گے اہاں اتنی جی گل ہے تو حضور نے عرض کی تیلا لفاق میری امت کو بخش دے انہیں سننے جی درہا جا گیا جی سارے سارے جا گے ہو ایک بری پھر نعرہ نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اچھا جی سرکار نے اللہ پاک نو عرض کی تھی سرکار نے اللہ پاک نو عرض کی تھی میری امت میری امت میری امت ساڑھے سن سوار جدوں ہو گئی نعرز اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ گھلے ہے قَالَ رسول اللہ اللہ تعالیٰ قَالَ لِيَّا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ اَمْرَ اُمَّتِ قَالَ حضور سنیں میری جان آپ کے قربان توجہ کرنا حضور اللہ نے فرمایا محبوب اتنی وریتوں جنت دہا ایک مغفرت تقاضہ کیتا ہے میرے گلوں تیرے دلوں دماغ میں امت کی مغفرت کے علاوہ کوئی بات ہی ہے میں بار بار کہتا ہوں مانگ تو آدھیں امت میں آدھا مانگ تو آدھیں ایک کام کر دیں اے تیری امت میں حوالی حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد جعل تو میں پھر پڑھنے لگا ہوں یہ بار جعل تو امرا امت امرا 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 تیرے لگے بنا دیتا ہوں نیکنو جنت جوار تو گناگارا نو پامے ماف کر تو پامے دو جو کی حضور کی فتانت دیکھیں اتا تو اللہ کی ہے نا بے شک بے شک وہ دب کے بولو اتا کس کی ہے اللہ کی حضور کو رحمت اللہ علمین کس نے بنایا اللہ نے خاتم النبیجین کس نے بنایا اللہ نے امام المرسلین کس نے بنایا اللہ نے او دیوانیاں تیری میری شباعت کرنے والا کس نے بنایا اللہ نے تکیام مجھے لے جاڑے سارے ہم دیوانی چندہ حضور نو کون دے گا اللہ اے اکل فام فراست علم دانائی نبی سارے سیانے ہیں پر نبی بھی وہاں نہ پہنچ پائی جہاں آمنہ کلام پہنچا سبحان اللہ حضرت جی ذرا حضور دی دانائی اور حضور دی فراست حضور بھی علم و حکمت دا ذرا اندازہ لانا اللہ پاک فرما رہا ہے جال تو امرہ امت کا علی کہ اصائے امت دا معاملات وادے اگون سنو حضور کے فرما اے ٹھیک ہے نہیں اے 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 جے فتانت نبی یہ ہے ہمارے عقا کی حضرت عالی درخار فتانت فتانت زہانت اور یہ ہے آپ اللہ کی عطا سے یہ نعمت مجسر ہے اگو آ دیں نا حضور فرما دن میں آ کیا لا یا رب نہیں یا اللہ میں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ فرما رہے ہیں کہ تیرے معاملہ تیرے سبر یا اللہ میں یہ اپری اپنی امت تیرے سبر کرتا ہوں اللہ پاگ نے فرمایا محبوبہ وہ کیا سباب اس کا سباب سنو جی عرب صاحب عرب صاحب شریعت بہت لاز نہیں لہذا میں آتا بھی نا ہو لاز میرے اندر چڑھے مچل رہے اللہ نے فرمایا محبوبہ موڑ میرے حوالے امت عیدہ کی ہے تو تیرے رب العالمین تیرے جو جائیں گا حق 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 محمد یا محمد زور سے کہو محمد یا محمد حق محمد یا محمد یہ حق یہ حق یہ حضور کا آپ یہ سمجھ لو یہ سمجھ لو کبلا دو گیرے جاروں علاقہ بلا تطبیق مسال ہے کلے بعض مسال نوں تطبیق نہ دیں عدو جی تو سندوں میں یار ہو تو سندوں میں یار ہو ایک دکان کوئی کپڑے لینے ہو تو تسا ایک چیز لینے تا یہ اکھڑ جڑی تو آڈی مردی تسا اکھڑی مردی اکھڑی مردی اکھڑی جارہ تیرے تھے چھڑی جدو اکھڑ اکھڑی یارہ تیرے تھے چھڑی تھے تو سندوں کوئی لفظ کہ دیو تو میرے تو چکھا سیانہ ہے لفظ بھو ہزور نے یہ کہ انتار ہموں پہ منی انتار ہموں پہ منی تُو ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنی امت کی مغفرت پر تاجدار ختمیں نبو با لبائق دونوں ہاتھ کھڑت سلال لبائق سلاللہ علیہ السلام مقدمہ لڑی یہ تو مقدمہ جتے بیشاگ مقدمہ لڑے تو مقدمہ جتے حضور وکیل ہیں ایسے جیڑے کدے ہارے ہی لیں رب نے انہوں ہارنواز نے بنایا ہی او میرے اوک لے جے دیو اور رب نے انہوں ہارنواز نے بنایا ہی رب تعالیٰ نے اتنی محبت کی تھی اپنے معبوب نالت ساڑے آقا نالت اتنی محبت معبوب عباس تو کئی جا جو تو کئی جاؤ گے اسی کری جاؤ گے اللہ مجبور نہیں بلکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اوہ تصویر میں نے قرآن شریف دی قسم میں چاہ گیا رب کب آدھی قسم چاہ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے اگر میرے یوسف شاہ بھی اتھر بیٹھا ہوا ہے ساتھی بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے عالی سرکار بھی بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھ لو میں نے کہے بچہ اگلے جڑے تو کوئی فس بھی جاندے نے بندے میرے بیٹھے نے مجھے کہا کہ بو جی ایک گڑی تیری دی تواڑی کھلوتی ہوئی یہ پرانی ہے تو نوی گڑی میں نو لے دیا اے یوسف نو بچھو میں نے یہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو بلا جڑی گڑی دے تیرا آتھ آمد ہے نا اور آکھا پیو تیرا کنگلہ تھوڑا ہی ہوئے باہا باہا میں آگا تو ڈیڑ کروڑ دی دو کروڑ دی ترہ کروڑ دی گڑی آتھ راکھ میں کنگلہ نہیں ہوں چونکہ مجھے جس دروازے کی بھیک مل رہی ہے وہ دروازہ بہت بڑا ہے بے شخص بے شخص ہوا کرتی ہے انچی بھیک انچے آستانے کی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تیکس حکومت پاکستان کو دینے والا جو تقریر کرنے والا مولوی ہے وہ یہ ہے ہاں 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 آہ ایتھے کوئی جنسی ہے تو نوٹ کر لے تو چیک بھی سویرے کر لے نا تو توتے شریف اڑ جاندے اللہ بات سمجھ میں آئی وہ میرے کلیجے تھے اور ٹکڑے ہو ہوا کرتی ہے انچی بھی انچے آستانے کی ہوا کرتی ہے میں اپنی اولاد لے محبت میں مجبورہ مجبورہ میں انہوں کہہ رہا ہے مجبورہ اللہ مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے اللہ کو محبت اتنی شدید ہے کہ لفظ شدید میں بھی وہ شدت نہیں جو رب کو مصطفیٰ سمجھ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کہ ایک نانک ریا کرو اللہ دے مقابلے میں اللہ دے مقابلے میں میرے مصطفیٰ کا طلبگار ہے حضور کا کیا ہے بولو اے کرنا نا کریا کرو حضور نبی پاک نے محبت کردہ ہے کیے کردہ ہے اے محبت نہیں میرے تکڑا تکڑا میرے تکڑا سونا مرد واسطے حلال ہے آرام اچھا بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سونا آیا حکم بھی بیان کر چکے ان کے سونا آرام حکم بیان ہو گئے تو سامنے آن کے ایک صحابی بے گئے حضور دیکھ سونے دی انگوٹی ایک کی بچیو مالک نے اے کر دے رہے کر دے کہ دے انہوں تکڑا پھر رہل ہوتے تکیا پھر انہوں تکیا پھر انہوں تکیا پھر سونے دی انگوٹی پھر آگا آتھا کئے کرو انہیں آکھیں حضور آتھتے اے فرحکم حافه پہلے جڑا ایک اورہاں میں فرمایا چک اللہ رسول چپ رہتے να رگا رہے اگلی گال missing حضرت عمام عشاء صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت باروں آئے عصر دی نماز تو بعد نفل پیاں پڑھ دیئی ہیں عمام عشاء صدی کا سارے علماء کو لوگ پچھو یہ ندیئے جتیاں ہوتے یہ ندیئے پیراں ہوتے میں آتھ رکھے عدب نہ لارز کرنا عصر تو بعد غریب نماز ہو این کوئی نفل نہیں این سجدہ ہی کرنے دی ممانت ہے تو عصر باروں آئے جناب تو عمام عشاء صدی کا نفل پیاں پڑھ دیئی ہیں سلام پیر نہیں حضور نے فرمایا کیے کیتا ہے نفل پڑھے حضور نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے اس تو اثر تو نماز تو بعد فرضی نماز ہوئے اوہ ادا کرنی ہے کوئی نفل نہیں پڑھنا مگر دا منا کہا یا رسول اللہ میری جانتے والے ہیں خدمہ تے قربان مہنو تے چنگے ہی بڑے لگ دیں اے نفل مہنو تے چنگے بڑے لگ دیں اگوں ایک سیکنٹ بھی دیر نہیں کی تھی فرمایا تو فرق پڑھی گا سبحان اللہ کوئی غال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اوہ اللہ مجبور نہیں ہوئے فرمایا محبوبہ کئی جاؤں گے کئی جاؤں گے سبحان اللہ اللہ حضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لب زلال چشمائے کن لب زلال چشمائے کن میں کندے وقت خمی سبحان اللہ کینو کینو دسا میں راج دینگلہ اگر دیرے ہل تکو تو ساں آٹا گندیاں تک ہے آٹا گندیاں تک ہے آٹا گندیاں تک ہے اور تانو تک ہے کہ کوئی نہیں تعالیٰ عنہ بریلوی برماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمیں اتر جب تیار کیا گیا تو اللہ نے جو حضور کے ہونٹ بنوا ہے اللہ نے جو آمنہ کے لال کے ہونٹوں کے لیے نورانی مٹی تیار کرائی تو انہوں گدہ کے پیچے گدہ کے دے پیچے کن کے چشمے کے پانی میں حضرت جی ایک وری پھر سن لو کن کے چشمے کے کیڑے چشمے کے پانی میں مرد زندہ کرنا اے جان مرد زندہ کرنا اے جان مرد زندہ کرنا اے جان تم کو کیا گشوار ہے ہاں جی چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں بارک اللہ بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار تیرے ہی دامن پہ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بھان ہے اور توانوکے کے حال آذر نے مجدبہ دے آسیو مجدبہ دے آسیو آکو خیر مبارا سارے اچھی واج بولو پھر بولو دبکے خیر مبارا اے گنانگارو توانوکش گبری اور اس لیے خوش گبری ہے کہ تسانگ گنانگارو گناہ کرنے ایک راز ہے ایک مجدبہ دے آسیو شاف شہ ابرار ہے اور تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے حضور کوئی سمجھ آئیے گلدی کے نہیں آئے ہاتھ کھڑا کر گئے ہاتھ کھڑا کر گئے آئیے تو حضور دے دروازے تو کوئی خالی رب جان دیندہ نہیں نہیں تو آپ فرما دے نا وَأَمَّا سَائِلَا وَأَمَّا سَائِلَا اگی کے جی فلا حجید زرہ میں اچھا سننا وَأَمَّا سَائِلَا اے حبیب جیڑا سوال کرے تیرے تو چڑکیں نا وَأَمَّا اے حبیب سوال کرے جیڑا تیتھوں انہوں چڑکیں نا مابوبہ سوالی بڑھا کے میں کلانگا تو چڑکنا نہیں دیوانگاوی میں پیجانگاوی میں دیوانگاوی میں پیجانگاوی میں تو بندی جاوا دین اللہ کون ہے اللہ اللہ دردنا گج بج کی لینے دین اللہ کون ہے اللہ 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 زور دا بولو اللہ اللہ اعلا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب ہے موتی قاسم رب ہے موتی یہ قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اِنَّا آتو اینا کل کوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں فیض جلیل خلین سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے ہیں چلو کال مقایری نہ رہتکی اللہ مجبور نہیں اللہ قادر ہے بے شک اللہ قادر ہے لیکنوں نے جٹ بیٹھے ہوئے ہو کنے کنے مج رکھی گان جس رکھی ہوئے 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 ہاتھ کڑا گا جس بکری رکھی ہوئے ہوئے ہاتھ کڑا گا بکریوی دعا کرو رہ جائے اچھا دنسو جی جنہوں تسان دودھ لینہ ہوئے کتے جاندے ہو جنہوں دودھ تو انہوں گار ماجر اکیوی ہوئے کتے کل جاندے ہو ماجر دے کل جاندے ہو تو جنہوں دودھ چوہ کے لیا ہوندے ہو تو کوئی پچھے پر دودھ کے دائت کیا دے ہو آکھیں کرو اللہ دے یہ آکھیں کرو اللہ دے دیندہ کون ہے اللہ دیندہ تو ماجر دے نا کیوں لے جی تو ماجر دے نا اللہ تو شرک ہے ساری دنیا جاندی ہے مجد آپ نہیں دے دی یہ دیا تھنہ وچہ رب رکھ دا ہے ساری دنیا جاندی ہے کہ اللہ نے اس پوری دنیا میں رحمت پانٹنے کے لیے آمنہ کے لال کا چھناؤ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب میں صدقے اللہ رب بالعالمین وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین جس جس شہ وستے اور رب اس اس شہ دے آمنہ دے لال رحمت ہے بے شک بے شک ایک اللہ سمجھنا پہ کتھوں کوئی خالی مردہ نہیں ایک اللہ پکی خالی مردہ نہیں لہو جی وہ اونٹنی نے حضور نو رکھے اونٹنی نے کہا حضور نو تو آڑے دے سلام اے قیامت کی زیب و زیب سبحان اللہ تو آڑے دے سلام اے اللہ دے رسول سبحان اللہ تو آڑے دے سلام اے اللہ دے نبی حضور رک گئے حضور نے فرمایا و علیہ السلام تیرے دے بھی سلام اگر انہیں آرز کی تھی سوڑے ہیں ایک گال سنانا چاہدی ہیں آپ نے فرمایا عبدال انہیں کہے سوڑے ہیں اغدب نامی بندہ قریش کا تھا جس میں جدے کار میں رہن دی سا حضور میں نہ آو دے تو نسی تو جنگل جنگل پھج گئے رات آئی تے علاقہ تے تو سن دیکھے ہیں آپ نے مCK میں شریف علاقہ دیکھے رات آئی حضور تے منو لگا دھر کہ درندے منو چیل پھاڑ کے کھا جانا نادہ پادوہ پادا لا تو سوا فہنہا مرکب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں اپنے آقنان اللہ آوازاں سنیاں شیر چیتے نو آدھا ہے پگیار گدھر نو آدھا ہے ادھے نیڑے نہیں جانا توانا پتہ نہیں ادھے کانڈ تے امنا دلال نے سواری کرنی ہے واہ 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 سبحان اللہ اب اگلی بات بھی سننے ادھے حضور ایک گل اور بھی آپ دی برگاچ پیش کرنے ہیں کہ رات تے میری بڑی مزنل گزری صغیر جدو ہوئی ناظر میں نو لگی پھکا اے جیو گالے جڑی میں آگیاں پہ ہوا کرتی ہے انچی بھی جیڑا بندہ چڑھوں عزور دا ہو جائے پھکا ہو جائے وہ بندہ چھوٹا جائے قرآن دیکھ قسم ہے میں نو ترین اسپاریاں دیکھ قسم ہے پاہ میں مولوی ہووے خطیب ہووے لکیب ہووے پیر ہووے شمشید ہووے کچھ کی ہوو جیڑا بندہ عزور دا ہوئے تھا کہ میں پھکا ہوں میں منو آئے 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 جا آ جا کام کرتے ہیں نو سمجھ نہیں آئی کہ قسم قرآن شریف دی بندے پہلے کنگلے ہوں نے جدو عزور دے ہو جانتے کنگلے نہیں ہیں دے یا پھر انہ دے اندر کوئی کھوٹ ہوں دی ہے یا انہ دے اے انہیں عزی شریف سننا کہنے لگی اونٹنی یار سلا رات تے گزر گئی بڑی مزنل سویرے میں نو لگی پوک اے جی پوکھا لی گل سوڑنے سویرے میں نو لگی پوک حضور تو میرے من ویج خیال آیا پہ کچھ کھال وہاں پوکھی ہیں تو اوتوں میں حضور جتے کلوتی سیاں توری سامنے میں نو بھوٹے نظر آئے تو جدو میں بھوٹیاں دے نیڑے آئے نہیں نا دت نہیں کلو شجارہ دن حضور کچھ بھوٹے اے درسن کچھ بھوٹے اے درسن نا دت نہیں کلو شجارہ دن مرکب محمد ہمیں بھی پتا ہے تیری پیٹ پر مستفاد سواری کرنے ہیں حق محمد یا محمد سلاللہ علیہ وسلم حجزار کلمہ شریف پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جیڑے بندے سانو تے ڈیڑھ سو سال پہلے اللہ بھی ڈیڑھ سو سال پہلے اللہ پاندے پہنے بندے دے پتر بڑوں جاگو 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 حسن جاگ دیتا ہے کونہ مسیوت تے یہ ہے ساڑی اے پتروں اے نا دے وڑکے بھی یہی کم کر دے رہے میں اب اس موضوع کو زیادہ نہیں چلانا چاہتا جو بڑوں سے سیکھو نا بچہ کرتا وہی ہے ہمیں تو ہمارے بڑے نے سکھایا تھا سب سے ہمیں تو ہمارے بڑے نے سنایا تھا کہ لم جاتی نظیروں کا فی نظر ان مثلے تو نشد پیدا جانا ہمیں تو ہمارے بڑے نے سکھایا تھا سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہمیں تو ہمارے بڑے نے سکھایا تھا باغ تیبہ میں سوانا پھول پھولانا یہ جو کچھ سکھایا جائے نا بندے وہ ہی کر دیں کلمہ تو انہوں میں تو ہاں پڑھایا دس سو کلمہ تو انہوں پڑھا ہے اے جڑی عدید شریف میں تو انہوں سنائی ہے پھر درختان آکے آئے سانوں کا فَإِنَّكِ مَرْقَبُ مُحَمَّدُ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کلمہ پڑھ چکے ہو مسیحی دے سینے جو بیٹھے ہو اے دسو بھوٹیاں نو دسے آکے سے تجے عرب دے بھوٹیاں دا ہے آل ہے تجے عرب دے والی دا آلم کے آؤ اور میں آخری بات ختم کرتا ہوں کہ حضور کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا حضور جدو ٹونن لگے نا تو سوٹنی نے کہا ٹھری حضوری عرض ہے تو دیکھو نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے حضور نے فرمایا منگ کی منگ نہیں انہیں کیا تھوڑ تتوانو کوئی نہیں رب تو آڑے لئی برا کام پہجے تھوڑ تتوانو کوئی نہیں ادھولا این یجعلنی مراکب کفل جدہ التجا ہے بس میری نکی جی او قبول کرو اپنے رب نو آکھو جدو تسا جنت پہ جو وڑو گئے نا تا میری کند تے بیہ کے دے اگون سنو سرکار نے کی فرمایا ایک سکنٹ دیر کی تے بغیر حضور نے فرمایا قدائی تو اصد واقع کر دیتی رب نے سن لئی قبول بھی ہو گئی تون ساڑی سواری بنا دیتی وعدہ کرو حضور سے محبت کریں گے اپنی ماں باپ سے زیادہ اے میرا کم سی جڑا میں کیتا ہے تو ہن پسندہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے جس بندے کو حضور کا ذکر پسند ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرنے پھر تسا ساریاں وعدہ بھی کرنا ہے اصاں اپنی ماتوں پیوتوں پراماتوں وعد کے حضور نے لپیار کرنا ہے اولیاء کاملین نے لبی محبت رکھانگے پر اولیاء کاملین اونے پہلے اولیادی پہچان سن لوگا اولیادی پہچان یہ ہے کہ ولی کبھی بھی تمہیں رسول اللہ کی محبت سے دور نہیں کرے گا اللہ کے کامل ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں پکڑ کے تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے گا بس ایک بات ان علماء کے ساتھ محبت کرنی ہے جنہ دیاں دلہ میں چھدور دا عشق ہے اے دے دے پکے رہو گے ہاتھ کھڑا 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 دے سو پکے رہو گے جیڑا بندہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے کہ باوجود بھی اگر ٹھوک بجا کر حضور کی محبت نہ بیان کرے وہ دی صحبت اختیار کرنی سنی ہو ہی ہے کہ جیدے لفظ لفظ میں چون عشق رسول نکلے گے اس کے سوا کسی کو قبول کرنا ہاں جی ڈاکٹر صاحب کے دل گئے ہیں پاہر نکل گئے ہیں ہاں تو ڈاکٹر صاحب نمی یہ سمجھا دینا ہے محبت حضور دی تکڑی ہیں کیے چیک کرنا ہے محبت آگری گل اٹھنا نہیں ہے اٹھنا نہیں کی آگری گل یہ سارا ذکر حضور جا سنیا جے ایک وعدہ کرو میرے نا حضور دی نالمحبت بھی کرو گے حضور دی انگلہ بھی مننا ہو گا تھوڑا جا چونکہ تسو ہمیں ندسنا ہے کڑا کڑا بندہ جڑا حضور دی گلہ مننا چاہتا انشاءاللہ ہون اے درسو تسانسارے چاندے ہو بھی حضور راضی ہو جا بے شاک چاندے ہو میں تو چاندے ہو چاندے ہو اور تو انہوں پتہ ہے نا حضور راضی ہو جاں کون راضی ہوں گا اوہ میں صدقے ہوئے اوہ میرے ماں پہ اوہ قربان تو ہڑے دیکھ اوہ حضور راضی ہو جاں کون راضی ہو جاں گا یہ حدیث ہے سبحان اللہ بلکہ اگر آپ کوران دی آئیت بھی سنا دیں تکریر ختم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ نسخہ سننے اور نسخہ میں نہیں بتاؤں گا میں صرف پہنچاؤں گا بتایا آمنہ کے لئے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو خوش اور انہیں راضی کر لے اور ان کی نافرمانی نہ کرے اس سرکار نے مجھ کو بھی راضی کر لیا اور میرے رب کو نہیں سبحانہ مون دسوں گڑا کڑا وعدہ کر لیا راضی کر لیا اپنے ماں باپ کیے کر لیا انہیں عزت نظر پیشان ہے انہیں دے سامنے اچھا بولنا انہیں دے مقابلے کرنے انہیں دیتوہین کرنے بلکہ ایک دو ادب یہ ہی حصول داخل خان ہے ایک دل کرنا سننا آپ اس دنیا رنج شاہ ماں بھار دے ایک ٹوانون نسکا جراز پاک نے دس ہے سبحان اللہ سرکار پاک نے فرمایا قیامت کے دن ازاکان یوم القیامت ابنا دو منا دے قیامت کے دن ایت آواز لگائی جائے لے او سارے بندے اٹھو جنادہ اجر اللہ دے دے میں بغیر اصاب سے جنت بچے بھار دے بغیر جنت بچے صحابہ اکلام میں ایک ایک گالا سون کو لو پوچھ لے سر 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 فورو نارکی تھی سادے وہاں پہ کوئی قربان پڑھے ہیں قدمہ دے اوکیڑی لوگ نے جنادہ اجر اللہ دے 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 اور جنادہ قیامت کے دن اے اللہ نے اصاب اصاب نہیں لے نا اوکیڑی بیدون نہیں لے ساپ آواز آئی گئی کچھ خلو لے جنادہ بیدون نہیں لے ساپ جنت میں داخل ہو جب بغیر ساپ بسم اللہ حضور نے پچھا ہے صاحبہ رہے ہیں حضور نے اکیڑے بندے دے 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 کہو حضور نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی خطاوں کو ماف کر دے دے ایپنڈ آگیو سادہ ایپنڈ ایتھی موجود ہیں جس رہے پھر نہ دوں گے لوگ آئے ہیں غلطی کے صرف رابط انہوں ہو جائے انہوں دربزر کرو شکر دا قلمہ پڑھو تو انہوں تو موکہ مل گیا ہے کہ اگر تسا انہوں ماف کرو تو کودہ بدلہ کتنا وڈہ پہتا انہوں لگا دے یار ماف کرنے دینا اللہ بدلے یا لے بس اتفجیو کرو کہاں ماف کرنا سکتا ہوئے گا بلکہ ماف کرنے مزا آئے ماف کرنے مجھے بلکہ مزا آئے وہ دیوانیاں تو اپنے نقص کے پیر رکھے اور گلتی ماف کر دے اور یہ دماغ بچ بار کہ تیرے رب نے قیامت دے دن تیریاں غدامہ ماف کر کے تیروں جنت جو گہرے سافت آخری کرو کہتے دے عمل کرو بلکہ آخری کر نماز بھی پڑھنے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی میراد مومن دی میراد اور یقین کرو بھی دادا اے تھوڑا جڑی لالج رولے جو تیر اپی ہی پڑھو گے یہ ملے گا وہ ملے گا یہ بھی نہ لالج رکھو سرکار نے فرمایا ہے اس لئی پڑھو سرکار نے اس لئی اب وہ جو بلتوارنون ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نہیں وہ ملنا ہے نہیں وہ کون روک سے جائے اے روشنگان رکھلا ہو تو روشنی تو آمنی ہے لیکن ازان کی نیتی یہ آواز میں روشنگان رکھو تو روشنی بھی آئے گی اب آپ بھی آئے گی فائدہ بھی تو آپ نماز بھی پڑھیں گے اللہ دے معبودیاں گلہ مبارکہ دے بھی امر کرنا ہے کسی کو کل تقلیب نہیں دیری اور بدون مذہب دا یہ صوبہ ترینی رکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی حضور دا حکوم ہے یہ بھی حضور دا حکوم ہے بد مذہب کی کبھی بات بھی نہ سنو بد مذہب کی کبھی ہے جس طرح مختلف میڈیا پر ہے نا بد مذہب دیکھو کسی کسی بکواس کرتے ہیں ہم معاشر صلیقہ فاق کے لئے بکواس کرتے ہیں صحابہ اکلام پر بند اور یہ ایک گلو جو ہے وہ اہلی بیعت میں نہیں سننی بات بات سننی ہے ان کی جو تمہارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا کریں صحابہ کی محبت بنائیں اہلی بیعت کی محبت اجا کر کریں اولیاء کی محبت اجا کر کریں تمہیں سیدھا سازہ مسلمان بنا کر حضور تک لے جائیں اللہ پاک میں اللہ پاک سے زوا کرتا ہوں کہ میری گفتگون کے دوران مجھ سے جو کوئی غلطی خطا ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم چونکہ خطیب خطاب کرتا ہے تو اس کو جلال میں جنور میں سمجھ نہیں آتی اللہ میری خطائیں محف فرمائے اور اللہ اس پول مجمع کی خطائیں محف فرمائے اب مجھے شکریہ آدھا گا حضور غریب نواز آپ کا میں شکر گزاروں اتنی دیر بیٹھ کر آپ میں مجھے سنا خونہ غریب نواز اور خوش نصیب ہم سارے ہیں خوش نصیب ہم سارے ہیں آپ ہم سے زیادہ ہیں یہ بات یہ کی ہے آپ ہم سے زیادہ ہیں میں آپ سے کموں پر خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے معبوب کا نام لینے والا بنایا اپنے معبوب کا نام لینے اور سننے والا بنایا اللہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معبوب کرکے اور ہمارے اہموں پر پردہ ڈالے ایک ایک عالم دین جو یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ ان کی علم میں ان کی حلم میں ان کی فم و فراست میں شدید اضافہ فرما اور ان اشاقانِ مصطفیٰ کا سایا عاشقانِ مصطفیٰ پر سلامت رکھیں اسی طرح اسی طرح ضرور آپ کا آپ کا آپ کا سب کا مشمور گزارہ جناب گا جناب گا سارے ہم تھی دیکھتے اور یہ لگی لپٹی نہ کوئی مکمل پتہ ہے کیوں ہمیں اچھا سنبی جلائے ہم مسک ہو گیا بہت میں آتا پتہ شکل ہوں جناب گا ہاں بعد اس محضو دقسان کیا نہیں جائے گو جنے دقسان انہ کو بھی آرہے گا آتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ مولک بستی بھی کرے انشاءاللہ انشاءاللہ ستید کریں اللہ اپنی کی جنو جنو تبیلیر ہیں لے کو آرہی ہے سمانہ اللہ سمانہ اللہ